ہم سے یحیٰ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے فلح بن سلمان نے وہ سعید بن حارس سے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بوات میں گیا ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیسے آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبن کے طور پر باندھ لیا کر صحیح بخاری حدیث تمبر تین سو اک سٹھ موسیقی موسیقی